مناظر اسلام شہباز خطابت ناظمیں تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ شیخ پورا پروفیس حافظ عبدالباسد صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی آپ سے ہم کلام ہوں گے فازل مدینہ یونیورسٹی ان کی آون سے پہلے اپنی محبت کا ثبوت دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا حافظ عبدالباسد صاحب شیخ پوری نحمد و نسلیلہ رسول کریم ماشاءاللہ برخوددار کونو تسی بڑا ہی اچھا کلام سن رہے سو حقیقت بات ہے کہ دنیا سامنے اے مسئلہ وعدے ہونا چاہید ہے الحمدللہ اوہ جی اہلِ بیعت نو نہیں ماندے اوہ جی حضرت علی نو نہیں ماندے اوہ جناب حسن حسین نو نہیں ماندے آج اس لئے سنے آئے خدا دی قسم ساڑھے دل جی جنہ سے آبادی محبت اے میں ہی اہلِ بیعتی محبت اور پھر صحابہ اور اہلِ بیعتہ تعلق ہے ابو بکر کی کہہ رہے ہیں جنابِ صدی کی کہہ رہے ہیں فرماندینِ اُرْقُبُو مُحَمَّدًا فِي آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماندینِ جنہیں نبی پاغنو بیکھنا ہے وہ آلِ محمدِ جوانہ مل بیکھیں جنہ دل کر دائے پیغمبر دا چیرہ بیکھنو وہ فرمایا آلِ محمدِ جوانہ دے چیرے بیکھیں وہ حسن و حسین دے چیرے بیکھیں حضرات جنہ دے چیرے نبی پاغ دے چیرے بڑھ گئے ہون جنہ دے وجود ہاتھ پیر پیغمبر دے ہاتھ پیرا بڑھ گئے ہون وہاں بھی انہوں پیار کیوں نہ کروں آئیے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ جنابِ علی اوہ ہستی نے کہ برگاں بچوں سیاری عمر نے بنیا جو سب تو پہلے کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھے ہیں اور عورتہ جو سب تو پہلے کلمہ سجدہ خدیجہ پڑھے ہیں غلامہ جو سب تو پہلے کلمہ زیاد بن عرصہ نے پڑھے ہیں اور نو عمر لڑکیاں جو سب تو پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھے ہیں اس واسطے ہر وہ درجہ جنے میں جنابِ صدیق حضرت عمر سمان داخل نے ہوتے حضرت علی بھی داخل نے اللہ باغ نے فرمایا وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ وَالصَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَوَارِ وَاللَّذِينَ تَّبَعُونَ بِنِسَوَارِ رضی اللہ عنو موارزو عنو اللہ باغ نے فرمایا جنا کرما پہلوں پڑھے آئے فرمایا اللہ انا تے راضی اوہ اللہ تے راضی میں قربان جاواں گون علی شیرِ خداِ علی امیر المومنینِ علی دماتِ رسولِ علی حسنین دے ابو علی سجدہ فاطمہ دے شہرِ علی جنتیاں دے سردارِ علی آئیے مرد کرنا جانا ما اوہ اسلام دے وچ سبتوں پہلے توحید دی خاطر تلوار چلانوالا علی سبتوں پہلے سعی بخاری جے یوں دائے علی شیرِ خدا فرمادے نے فرمادے نے قیام دا دن ہوئے گا حشر دا دن ہوئے گا علی فرمادے نے میں اپنے رب دے سامنے دو زانوں کے پہ جا مانگا آج چھوڑی جی بات نہیں فرمایا اللہ پاک دے سامنے میں دو زانوں کے بیجا مانگا تے مہنگی کا مانگا یا اللہ اے میرے رب جی اس امتِ معمدیہ بچ تیری وعدہ نیتی خاطر سب دو پہلے تلوار میں علی نے چلائی یہ حازانِ خَسْمَانِ خْتَسَمُ فِي رَبِّمُ یہ لی تفسیر صحیح بغھاری پڑھ کے بیکھو یہ لی تفسیر چھے حازانِ خَسْمَانِ خْتَسَمُ فِي رَبِّمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُوتِ عَدْلَغُمْ سِعَابُمْ مِنْ نَوَارُ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے دو لڑنوالے دو گروہ لڑنوالے دو بندے لڑنوالے حازانِ خَسْمَانِ حازانِ خَسْمَانِ ساڑھی زبانی تے خسم کیوں آنے دے پجابی شوہر دو ہاں دن تے عربی چے خسم آنے دے لڑنوالے دوں ہے جی حازانِ خَسْمَانِ یہ دو لڑنے والے اختصامو فی ربهم فرمایا ہے اے نا دو آن دا چگڑا کادے بارے ہویا ہے فی ربهم اپنے رب دے بارے چگڑا ہویا ہے مرد کرنا چاہنا آئیے ایک نیا کیا رب دے نارو اور بھی ہے ایک نیا کیا کیا رب کلائیے قولو واللہ آہد اللہ آہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکلو کفوان آہد مرد کرنا چاہنا جنگ بدردہ موقع ہے قول رائی پہلی ہے اس تو پہلے تلوار دن رائی نہیں ہوئی جنگ بگرد بدردہ موقع ہے قریش مکہ میدان جے آئے نے انہ دے مقابلے جے انساری نوجوان آئے نے قریش بولے انہ کیا ساڑے مقابلے جے انسار نہیں چاہی دے ساڑے اپنے چاہی دے نے میرے نبی پاک نے جنگ بدردہ واض ماری ہے آئینہ علی علی کی تھے امیر حملہ کی تھے آقا نے اپنے خاندان واض ماری ہے حضرت علی نے سب دو پہلا مارکہ لڑے آئے اسلام میں جے ثابتوں پہلا مارکہ توحید دی خاطر اللہ دی وعدانیت دی خاطر وہ ایک ربنوں ایک منوان دی خاطر ثابتوں پہلے اس امت میں جے اگر تنوار اٹھائیے علی حیدر قرار اٹھائیے تاند علی یاندے نے قیام دا دن ہوئے گا میں اپنے رب سامنے دو زانوں کے بیاجہ مانگا تے میں گوانگا یا اللہ اللہ میں تری تحید دی خاطر اللہ 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 پاک سن تحید دی خاطر خالص کر دوے اور تاند بچہ کہہ رہے ہیں سینا کہ علی دیکھ خادم اصل بابی نے بولو کیونکہ علی دیکھاتے خدا دی قسم ہے حضرت علی دیکھاتے ساڑھا مسلک کی کوئی ہے آج دیکھئے میں قربان جام علی شیر خدا کی کہہ رہے نے آپ بڑے پیار نہیں کر لیں علی شیر خدا کی کہہ رہے نے جنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتا کیتا ہے مکہ فتا انتوں بعد آقا فرما دے نے اینہ علی علی کی تے ہوئے اے علی لشکر نال لیلے تے میرے علی مکہ دے اردہ گرد گیڑا دے دے اے علی اللہ تدالنا تے مسالا اے علی جڑی موردی نظر آئے علی جڑا بھد نظر آئے علی مٹا دے علی جڑی قبر اوچی نظر آئے اللہ علی اس قبر نونی میں آ کر دے کیا ہمیں مسلک حضرت علی جاتے مسلک بابیانا ایک کہا کے نہیں دنیا قبران پوجھ دی دنیا مزار پوجھ دی اے علی نے بھی مزار دیا کہ انہوں نے بابیانا بھی گادہ سے دی انہوں نے کیا ہندوستان دے پنجی مولوی شاہ سعود نے بلائے بڑے بڑے کھڑپیج مولوی پورے برے صغیر چون انہوں نے کیا میں نے ایک حدیث پیش کر دی اور پکی قبر دی میں جنیاں گرائیاں نے میں سونے دیاں بنا دیاں گا ایک حدیث اور لوگوں دنیا دے تختے دے اعلانیں ایک حدیث کہ میرے شہید قید اللہ ما زہیر دا اعلانیں ایک حدیث خواہ وہ ضعیف ہو انہوں نے کہا کو ضعیف ہی لے ہو کوئی رویات ضعیف ہی لے ہو اللہ تدالنا تم صالا اللہ مساہتا ولا قبرن مشرفا اللہ سوویتا مارد کرنا چاہنا آئیے اب مسلک بہلے علیہ مسلک آگئی آنڈا نہیں انہوں نے بہابیوں سے بچو انہوں نے کیا آنا ہے کہ اگر ان کی حکومت آگئی کوئی مزار نہیں بچے گا کوئی مزار خطیب پاکستان مولانا محمد حسین سب شہو پوری سب گورا مطلع بابا پھر میڑے پورے نبڑتا تھی اللہ اکبر بابا جیانے وہ مولوی سب وہ تینوں یقین ہے جیسی ٹامان گے تو یہ ٹیجن گے جیسی ٹامان گے وہ تینوں یقین ہے تیجے ساڑھے ٹیان نہ ٹیجنے سر تیرے حاج دروہ کا دینے تیرے حاج دروہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی اور تینوں کتابانی لوڑنے تو دے موہ مننے تو دے موہ مننے آپ بیکھو نا سارے آگے نے تے بین دینے ربانہ براہ لے ربانہ تے گیان دینے انہو لمن الظالمین بڑا ظالمین جنہیں ربانہ براہ حال کیتا ہے کہ لات کوئی نہیں کرے باہن کوئی نہیں کوئی لکو اللہ شڑے آجے سارے مدرے موہ پینے تو برکانے بچ دیکھو وڑا کسے ٹنگیا ہے بڑے دے بڑے دے نبی کو کام فضول نہیں سے کر دے انہو زندگیاں بڑیاں قیمتی ہوں دیا نے اللہ پاک تو آڑی میریاں زندگیاں ہوں بھی دین دی خاطر قبول کر لے خدا دی قسم ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے آئی یارو جس چنگی تھا تھے سرف ہو گیا تھے قبر چیگل بڑھ جائے گی پتہ کوئی نہیں ختم اوازاں پہ جانی آنے انبیاء علیہ السلام او لوگ اور نبی پاک نے فرمایا من حسن اسلام المرے ترکوہو مالا یانی فرمایا مسلمان دا اسلام وہ دا ہی چنگا ہے جنا فضول کام چھڑ دے تو حضرات نبی فضول کام نہیں کر دے حضرت ابراہیم نے جو جو کیتا ہے ٹھوکر لائی جے دماغ ہلا کے رہ دیتے تھے ہیڈی آگئے سارے آگئے تے بہ گئے تے کی آن دینے سمینا فتہیں یذکر ہوں یو کالو لہو ابراہیم نوا نوا مونڈا اٹھے آئے ادھانا ابراہیمیں کینہ آئے سمینا فتہیں یذکر ہوں یو کالو لہو ابراہیم نوا نوا مونڈا اٹھے آئے نا اٹھا ابراہیمیں ہاروے لے نادے بارے گلہ کر دا ہے آن دا ہے کافے جو گے نہیں جے ہاروے لے گلہ کر دا ہے ایک کام ہو دا یہ لے آو آس ساری مشرکانی پڑے جڑیے تو ہی دوبارہ کر لائیے توہید والا ہائے 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 مواہد اکیلہ یہ ایمان دی طاقت ہوئے پرواہ کا دیئے اب آپ در قادر بولتا نہیں ہے ہاں طاقت ہوئے ایمان دی میں قربان جاہاں پوری پریجے اکیلہ یہ تو ہی دوبارہ تکیہ اندھے نے آنٹا فالتا حضا بے آلہتنا یا ابراہیم سباہ اللہ آس ساڑے آ ربانہ تم براہ حال کیتا ہے ابراہیم آ ربانہ تم مارے ربانہ آ ربانہ پیٹی تم چڑی ابراہیم آ ربانہ چھوڑے تم لائے کیوں بھئی خدا دی قسم میں در سو ہاں اے مولان عبداللہ نصار ننگی تلوار ہاں چاچہ ہر کی نہیں ہے کیا دوست بھی ہے آلی مولان عبداللہ نصار ننگی تلوارہ جسے کارچے شرک ہوئے اوٹھے اکل بھیڑا ہی باندھی جسے بھیڑے چے شرک ہوئے اوٹھے اکل پائی جان اکل نراض ہو جب دی ہے خدا دی قسم میں شرک نحمہ تمہاری ہے کوئی حال نہیں اب ایک کوئی ڈے پاغل نے آبسی بین دینی پہے داڑیاں رکھیاں نے عمر سیدہ نے پگڑے پائیے اندھے نے یار کوئی بندہ اوٹھے اکل ماندھے نہیں بھیڑے کیا کر دے پہے کنے پاسے پہے میں چوری صاحب حیران قرب میں بے کے آئے ذکر ہو رہا ہے ہو 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 دوگو دوگ لگایاں وہ پہتہ نہیں پاغل نے کی وہ شدہ کو دیا ہے وہ وہاں ساں تے چڑھ گئے کل ہزارہ دہ مجمعہ بغلہ دیش سے ہزارہ دہ وہ وہاں ساں تے چڑھ گئے شدہ کو دا چڑھ گئے اندھے نے چڑھ گئے یہ بندھ نہیں چڑھ گئے کتے مری جاؤ تو درہ ترہ نص نص کے چڑھ گئے اندھے چڑھ گئے یہ جو اللہ دی کے سمیقے چڑھی ہوں دے رہے چڑھی ہوں دے رہے واسنہ دے وہاں سے ملے رہے ایک انہوں نے سامنے مجمع جو شداق گدھو پہ ہے انہوں نے ایسا شداق گدھے ہے وہ اسٹیج دے چڑھے گئے وہ اسٹیج دے الٹ بادیاں مارن لگتے ہیں انہوں نے بندیاں پھڑے ہیں پر وہ چین نہیں ہوں دا وہ انہاں زوردار کام سی دے اندر وہ دے اندر برو دی ہوں دے نا جی جنہوں نے چین نہیں لان دے یہ انہاں کو ہوں دے اندر برو دی کہ میرے پائی جنہوں نے ایسیاں الٹ بادیاں ماریاں کہ جنہاں کرتا ہے وہ دے اٹھے جا چڑھا دیکھو اکل اٹھے وہ بے تھلے ہو جنہاں کرمان والا ہے اس تو تھلے سے پی کرے مہران جتے شرک ہوئے بلو اٹھے اکل آہ تاڑے کوئی کرانٹی لگ دے کرانٹ پیر میں نے یہ سمجھا میرے نبی پاک ہے اور رامت بند گیا ہے کرانٹ بند گیا ہے ہاں جی اور کنہوں میرے نبی پاک نے کرانٹ لائیا ہے اور میں نے دکھا دے سارے کام شیطانی عمل نے بلو سارے کام شیطانی عمل کیا کی آنڈے پاک نے سارے جڑے رہے ہیں آنتا والتہ آدھا میں آلے آدھنا ہی آہ عبراہیم آہ عبراہیم آہ ساڑے ہارے پاندھا تم برا حال کیتا ہے تو عبراہیم کی آنڈے نے بلفالو کبیر و مہادا مینوں کی آنڈے جی جیدے موٹے دے کواڑا ہے جیدے موٹے دے گال سولی ہے نا جیدے بندے دہمی ہو جانا پھنڈر ہو جانا جیسے بندے کو اسلاح پر آمد ہو جی پلیس پھار دی انہوں ہے موقع دے جیدے کو اسلاح نکل آئے پلیس پھار دی انہوں ہے حضرت عبراہیم نے ساری کانییں سوادے کیتی ہے کہ موہ منہ کہ آب ہی کاسے جو گیری ہی دیوں بھی کاسے جو گا نہیں ہی دی ہور مقصد کیے رکھیا موٹے دے وہ سارے انہوں نے بلوالوں کبیروں آزا امینوں کی آنڈے جی اپنے بڑے والوں کو یہیں موٹے دے کواڑا ہے وہ بندے نے ہو جیانا تہار کے کی آنڈے دے جناب عبراہیم نے ساٹھ ماری ہے جی یہ نہیں صحیح جان دے اگو ایک ہور ہے پتا کیا کیا ہے فاسالون انہوں نے یہ پوچھنا تجڑے زخمی پہرے انہوں نے پوچھو تو انہوں کون مار گیا ہے ہائے 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 ہوں نے وہ سمجھ گئے دے نہ دسن جو گا اوہے دے نہ دسن جو گے تکیہ دے نے لقد علم دا مار ہاولائے انتکون ابراہیم چنگا پڑا جاننا ہے لقد علم دا منا کیا چنگا پڑا جاننا ہے پنجابی زمان جینا منا نہیں دیکھنا لقد علم دا اے خلیل اے ابراہیم چنگا پڑا جاننا ہے ما ہوا اولائے انتکون یہ بولن جو گے نہیں یہ تے بڑے پڑے مارد نے یہ بولن جو گے یہ بڑے پڑے مارد نے یہ بولتے نہیں میرے وارد صاحب حال پہ بان تے ساڑیاں پیالیاں نے کوئی شاہوانیاں پیالیاں نے شاہوانے آپ نے پیالی جنا پانچ سرکاران دفنائی آنے تھے وہ پانچ سرکارانے کو آگے نا جی ایک بندے نے پٹھیاں دی پانڈ دی آس اٹھی پانڈ باؤ تگریز ہی تے لیا آس اٹھی پنجاں کو تے سا سو لیا گنا کرکر کے آنڈا آبا جی ترہا ہاتھ پو آیا جی وہ آنڈا نے گالے سرکارانے انصاف دی گالے گار میں سویر دا حرج ہویا ہے تے میں آما تھکیاں تے آس سویر دے پانچ بے لے پہے دے یہ پانچ سویر دے تے توں اینا نو کہتے نو پانچ سکان آنڈا بے کھا پھر مخال تیرانا کھا یہ پانچ سکان جو گے یہ مونڈے سکان جو گے بولکی نے یہ مونڈے سکان دے رہے اللہ پاک حدیت نصیب فرمائے حضرات آئیے اور میں عرض کرنا چاہنا خدا دی قسمیں اسی حضرت علی نو مننے یا حضرت علی جو صاحب بے حساب نے بہادری پھر سے بچ پاہیاں جناب نے شجاد بچے اپنی آبی مثال سن بڑے شاہ زور سن جنگ جو کمال سن پیدوانی بچ بھی نہ رکھ دے جواب سن بڑے بڑے پیدوانن دے دے بچار سن ترمزی دے بچ اعلان نبی ولیدہ علی میرا تے میں حضرت علی دا صحیح مسلم شریفہ کے علی نل پیان رکھنوالا علی نل پیان رکھنوالا اوہ پکا مسلمانے بغجرہ رکھے منافق بے ایمانے یہ نہیں اچھی شان یہ نہیں اچھی شان کہ جنہی انتہا نہیں پر پھر بھی علی مشکل کشا نہیں اوہ کوری پا میں لگے کوری پا میں لگے ویسے سچی باتیں مشکل کشا صرف رابطی ہی ذاتیں آسی یا نہیں آسی فاتح خیبر مننے آسی حضرت علی نجرت من مننے شجاہ مننے فقی مننے مفتی مننے آہ اللہ دا شیر مننے پر بولو مشکل کشا من سکتے مشکل کشا کونے امی یجیب المزتر ایدادا ویقش فزور ویجھالکم خلفا والارضی آئے لا امہ اللہ اللہ پاہ نے فرمایا کونے امی یجیب المزتر ویسے پارے دی تیسری یاد ویسے پارے دی تیسری یاد امی یجیب المزتر ایدادا فرمایا کونے و جڑا تو اٹی فریاد رسی کردائے فریاد رسنو غوثہ کیدائے ویقش فزور او کونے جڑا تو اٹی مشکل کشا ہی کردائے اگے جاگے رب کی اندھائے آئی لاہم اللہ کیا اللہ دے نال کوئی ہور بھی الہ ہے اور کی مانا رب گئندہ جے میرے بغیر کسے اندھو غوث بنانا جے پھر سمجھو الہ بنایا جے اور جے میرے بغیر وہ کسے اندھو غوث آدمہ کھیں گا پھر تو اندھو الہ منیں گا اگر تو میرے بغیر کسے اندھو مشکل کشا کہیں گا تو اندھو الہ منیں گا آئیے یہ سب دو بڑا شرک ہے یہ سیواز دے سارے نبیوں یہاں کیا ہے لا الہ اور تغریر کرنے ہیں عمر صدیق صاحب اگر راتی جرسہ جائد ہے کہ دنے جائد ہے نبی نور اسلام کیا دنے دعوت و قومی لیلہ و نارا یا اللہ میں اپنی قوم راتی بھی باز کیتا ہے راتی بھی تے دنے بھی ملوم ہویا راتی بھی جرسہ جائد آکہ یہاں سوفیاں اہمیں پھٹے لڑ دیئے اللہ جاناں مسیدہ انرائیبہ کے بہت اہل کی تھے وہ جرسہ آبے سے نبی نور اسلام کی کہہ رہے ہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے والا نبی یا اللہ میں راتی بھی واض کیتا مدینے بھی واض کیتا تو میرے دوستو آئیے میں گل کہہ رہے ہیں ساں کون علی بہادر علی جرتمند علی فاتح خیبر نبی پاک نے فرمایا ہے خیبر دا کلا فتح نہیں ہو رہیا سعی روایہ تھا آقا فرمادے نے لَا اَوْتِيَنْ مَرْآیَةَ غَدًا رَجُلَيْهِ وَحِبُّ اللَّهُ وَحِبُّ اللَّهُ وَحِبُّ اللَّهُ وَحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُ اُوْings t اُوْدِيَنْا اللَّهُ وِي پیار کردائے تِي اللَّهُ دَ نبی بھی کردائے اللہ بھی کردائے پیار تِي اللہ دَ اُنے گال بڑی بڑی پہلے نمبر تے اے گال تے اُوh اللہ تے عُسول اللح پیار کردائے دجھے نمبر تے اے بات کہ رسول اللہ چرے ہو دیکھے نبی پاغمین چندہ دے دن دنے چڑھے آتے آقاہ نے فرمایا بلو علیہ سیاہ آردھ کردے نے مبوب جی آشوبے چشم دا شکار نے اکھان دی تقلیف ہے علی نہیں جان کر سکتے فرمایا بلاؤ علی نو آقا نے لب لگایا علی فرما دنے اگے نروباد کے نظر آوے حضور نے تروار پڑھائی چندہ پکڑھایا فرمایا علی خیبر دا کلا فتح کرنا ہے جناب علی چل پہے آئیے میں غور کر میں تنوں گل سنا ماں پڑے جذبے دی گل لے او دنوں مشرک آگیا ہے بڑا سور ماں آیا ہے تک کی آندہ ہے رجل پڑھتا یا ہندہ ہے جنگی شیر پڑھتا یا ہندہ ہے آندہ ہے علی مطنی خیبر انی مرحبو شاہ کی صلائے بطل مجرب آندہ ہے خیبر پورا جاندہ ہے میرا نام مرحب ہے اوہ منو ہتھے آرانتے بڑی دس رس ہے میں جنگی ہیرو میں جنگانچے لڑنو والا بند ہوں میں قربان جا ہوں علی مدانچے نے اور علی کی آندہ ہے سون آج تو مشرک پودھ رہا ہوئے نا اور جواب رتکا کے دیتا تک شیر خدا نے جواب کی دیتا ہے فرما دینے سون مرحب میں کہونا اناللزی سمتنی امی حیدارا سون اللہ قلی سے غاباتن کری المنزارا ام رب سن میرے بلویخ میری ماں نے میرا نا شیر رکھے آئی ہائے 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 میری ماں نے میرا نا شیر پھار کے خدا نہیں قسم شیر خدا لڑکرے مار کے پتے پانی کر سڑتا سی آج بہت دلیر آدمی سن بہت دلیر سن جناب علی فرمانے لگے میرا نا میری ماں نے شیر رکھے آئے تو شیر می میں اہمے جا نہیں اور کہی بلی شیر بھی دیرنا ہاں فرمایا شیر می میں اہمے جا کلی سے غاباتن کری ہے المنزارا میں جنگل دا خوفناک شیران میں جنگل دا شیران میدان پہ سجیا تربار نہ تربار ٹکرائی کوڑیاں یا سمہ بجیاں تو درگوڑی ہائے میرے نبی پاگ نے حد چکے اللہ میرے علی نے رکھ لئی ہائے میرے مصطفیٰ نے حد چکے دعا منگی جناب علی نے پچھے حد کے پبہ پار ایسا زور مار کے تربار دا ایسا وار کیتا مرب دو ٹوٹے کر دیتے پورا خیبر اللہ اکبر دے نارے گنجے میں ارض کرنا چاہنا کونِ علی فاتح خیبرِ علی تِن نبی دی حدیث دا خادم علی حدیثِ مصطفیٰ دا ایک دی واقعہ مشہور ہے نا علماء نے بڑا سنایا ہے کہ جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ بی بی کو جڑا ہار سی رکا سی رکا اوہ بی بی کیا رکا میرے کل نہیں علی نے کیا نا بی بی میں تلاشی لیند مجبور ہوں میرے نبی دی کا لگلت نہیں ہو سکتے نبی پاک دی بات تے بڑا اعتماد سی بڑا یقین سی مصنطی ابھی یا اللہ چلے بی آتا ہوں دی ہے حضرتِ علی نے خارجیاں نہ جنگ لڑی بڑے خارجی علی نے تہہ لادی تھی ہاں جی پرچھے لادی تے مار مار کے خارجیاں دے ایک خارجی بڑے بیمان نے انتہا پسندھ نے حضرتِ علی نے بھی کافران دی تھا امیرِ مابیان نے بھی کافران دی تھا نبی پاک نے فرمایا سی علی اینا جو ایمان انج بار جائے گا جو میں کمان جو تیر بار جانتا ہے قرآن پڑھ دے ہونگے بظاہر عمل بڑے اعلیٰ ہونگے ایک ٹولہ پاکستان چے ایسی آج کل آپڑی تھانب بندے آئے انشاءاللہ اینا ہی فتوے بڑے لائے سانو کفر دے فتوے لائے سانو اینا نے دستور نو تے بڑا کچھ کیا سی آج اللہ پاک نے فضلنا تیس سال بعد جمہوریت نجھ رہے دیں حضرات آئیے اہلِ علم اہلِ علم دے دیں ہاں جی میرے محترم آئیے حق کھول کے سامنے آئے گا انشاءاللہ حق کھول کے سامنے آئے گا وقت دست ہے گا انشاءاللہ میں عرض کرنا چاہنا جناب علی نے جنو تربار چلائی تین سو خارجی ٹا دیتا کچھ بندے بولے مسند ابی یا اللہ انہا کہ علی کلمہ پڑھ دے سنو فرمایا ہی جنو میں نے نبی پاک نے فرمایا سی اینا جو ایمان ہیں جو بار ہوئے گا جو میں کمان جو تیر بار ہوں دا ہے میں نے نبی پاک نے فرمایا سی علی تیری جنگ ہوئے گی تا اب دنوں گربہ دائے گا فرمایا منو نبی پاک نے فرمایا سی اے علی یہ نامے جے کہ بندہ ایسا ہوئے گا جدا ہاتھ نہیں ہوئے گا اے فرمایا کلائی جیڑی ہے انہوں کلائی اندر ہے فرمایا یہ نہ فرمایا فیڈر برگا مو بڑے آن ہوئے گا یہ میں نپل نہیں ہوں دی یہ دکھر کے لفظ حدیث دے کوئی جڑگے میں نے راتجمہ نہیں ہوں کرتا بہرحال فرمایا منو نبی پاک نے برگا مو بڑے آن ہوئے گا علی تیر نرونہ نہ مقابلہ ہوئے گا وہ باغی جماعت ہوئے گی حضرت علی نے فرمایا جو جا کہ وہ لاش تلاش کرو پاک نے لاش ملے گی صحابہ تابعین لاش چونٹ دے رہے نہ ملی ہار کے علی آپ اٹھے وہ لاش ملی جناب علی نے وہ دا بازو پھڑیا ایندھ کر کے لوکا نو بخایا تیفر علی نے اللہ اکبر دا نعرہ مار کی اکھیا لوکو سن لو ساداک اللہ و رسول فرمایا اللہ بھی سجاجے تے اللہ دا نبی بھی سجاجے اللہ دا نبی بھی اور نہ فرمایا نبی پاک نے کئی سال پہلے آگیا تھی علی بادو اینجدہ ہوئے گا جماعت اینجدی ہوئے گی علی فرما دے نے میرے نبی پاک دا فرما نہ سجاجے الحمدللہ توحید ایمان علی دا توحید ایمان وہابیاں دا اور نبی دی حدیث سے پکا یقین علی دا پیغمبر دی حدیث سے پکا یقین سادا فقیران دا کہو الحمدللہ اللہ پاک دا شکر ہے میں عرض کرنا جانا گون علی جرد ماند علی بہادر علی فقی امت علی مفسر قرآن علی علی ممبر تے کھڑے نے کوفیدی مسجد جمعہ پڑا دیا علی فرما دے نے لوکو اور منو پچھ لبو آہ دیکھیں آجے قرآن تے سیدار کی ناظر تے علی دا اللہ پاک تین و بیرہ سینے نے قرآن واسطے کھول دے اللہ پاک دی قسم لوکو وہ جنہوں قرآن دی سمجھ آجائے وہ بندہ بادشاہ ہوں گا جائے قرآن بہت بڑا خزانہ ہے جناب علی خطبہ دینے یا فرما دینے جنہوں فرما دینے منو پچھ لبو کیڑی اہت راتی ناظر ہوئی ہے کیڑی دینے ہوئی ہے کیڑی مکہ ہوئی ہے کیڑی مدینے ہوئی ہے کیڑی سہراجیں ہوئی ہے کیڑی جناب علی بہارتیں ہوئی ہے کدے باریں ہوئی ہے منو پچھ لبو اتنا مطالعہ حضرت علی حضرت عثمان دا دور خلافت حضرت عمر دا دور خلافت عجیب کیس ہم نے آیا صحیح مسلم شریف وہ کیس کی ہے کہ جناب شادی ہوئی تو چھ مہینے ہوئی تو بچہ پیدا ہوئی چھ مہینے دا بچہ فیصلہ ہو گیا ہے اس عورت نو سزا دیتی جائے بچہ نجائے دے انو سزا دیتی جائے اس عورت دی بہن حضرت علی دے دروہ دیتے گئی تو جا کے مسئلہ پوچھ دیئے اے علی کیا چھ مہینے دا بچہ جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں علی فرما دے نے جائے ہو سکتا ہے جو ہوں یہ حضرت علی نے کیا جائے آن دی یہ علی تیرے کو دلیل ہے صحیح مسلم شریف دلیل ہے علی فرمایا بی بی دلیل ہے کہ تو حضرت علی نے آگل کہی نا تے بی بی کو تو ریا نہ گیا خوشی نے بیچ وہ بی بی نے اچھی سریعہ کہا اللہ اکبر یہ کہہ لے دوڑ لہ دیتی کہ دے میری پہن سزانہ مل جائے ہے دی دوڑ دی جا رہی ہے دیکھی آن دیئے میری پہن وزار کر دے ہو دلیل علی کو مجھو دے دلیل علی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہنچ دینے کسر خلاف اچھے جناب علی کھڑے نے امیر المومنین پہنچ دینے یہ علی کی دلیل ہے فرما دینے اللہ پاگدہ قرآن کی آندہ ہے سبحان اللہ اللہ پاگدہ قرآن کی آندہ ہے حملوہو وفیزالوہو سلاسون شہرم کیا ہوں یہ سارے قرآن پڑھ دے قرآن سارے پر خطیب پاکستان مولی محمد سین صاحب دا پڑھنا اپنا سی پڑھ دے سارے سارے پر روپڑی صاحب دا پڑھنا ہائے ہائے آئے کہتایو دجیہ تایو خدا لیو منارین روپڑی صاحب ساچا کرتے کل لا قول لکم اندی خضائن اللہ ولا آدم الغیب ولا قول لکم اندی ملک انتبیو اللہ ما یوہا علیہ کل حالیستا بالعام والبصیر حافظ صاحب نے کوئی قرآن پڑھنا کوئی قرآن پڑھنا تو دوستو سارا جہاں ہی پڑھ دا ہے پر شاہ جیدہ پڑھنا اپنا سی شاہ جیدہ پڑھنا ہائے ہائے شاہ جیدہ قرآن پڑھنا دی سی کو لکھ جاننا ہے ایس بی کو لکھ جاننا ہے تے چٹ لے کے جاننا ہے تے آمتنو عبدالغنیشہ چٹ دے دیاں قیامتنو اللہ پڑھنا ملاقات سوڑی ہوئے گی فَمَنْكَانَ يَرْجُوْ لِكَوْا تبجھے ہوئے قرآن پڑھنا لی دے فرمان دے اللہ پاکہ دا قرآن کہہ رہے آئے حَمْلُوْهُ وَفِصَالُوْهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اللہ پاکہ نے فرمایا حَمَل دی مُدَّت وَفِصَالُوْهُ تے دو دک پر آن دی مُدَّت فرمایا سَلَاسُونَ شَهْرًا تی مہینے کنے تی مہینے فرمایا دے فرمایا دے قرآن دو جہاں مقام کیا آہا آہا وَعَلِي مَا تَلِي عظمت وَقُرْبَان جَاؤ فرمایا دے قرآن دا دو جہاں مقام کیا دا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِهْنَا اَوْلَادَهُنَّا حَوْلَيْنِ کَامِلَيْن اللہ پاک نے فرمایا مَا مَا اپنے بچے آنوں دو سال دودھ پلان دو سال آہدھرِ قرآن وَقُرْآنَ اَلْتَشْرِحْنِ کیجئے دو سال دیکھ کنے مہینے بڑھے بولو چبی مہینے باقی کنے رہ گئے اوہ آہدھرِ عملو وَفِذَالو فرما دنے ساوت ہویا چھ مہینے دا حمل جائے دے یہ چبی مہینے جو کٹے دو دے سہیڑ دے تو باقی کنے رہ گئے تو آپ کے لئے تی مہینے تی تیا جو چوی دے گئے دو دارے پاسے تو باقی کنے رہ گئے مہینے دوں گا یہ اولاد جید ہے یہ بچہ جید ہے سزا ختم کیتی جائے سزا ختم کیتی جائے حضرات این واندنے حضرت علی وہ کوئی خدا دی قسمے کوئی ممولی اصدی نہیں کوئی ممولی اصدی نہیں کہ ایمان علی دا اتنا مضبوط سی ہائے 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 دنیا ڈر دیئے گمسان دی جنگ ہوئے ایدروں تلوار ہونی ہیں ایدروں تیر ہونے ہیں سمجھ نہیں ہونی نبی پاک نے فرمایا جنگ تبوہ دیاں تیاریاں نے علی تو کر رہے میں جا رہے ہیں علی کارچے بھی لوڑے ہیں ہاں جی چوپکار رہے ہیں تھوڑی دیر گدری تے نبی پاک دے پچھے ٹر پہ تے رون لگ پہ رون لگ پہ تے کیا کھیا آتو خلی فونی فی نیسائے والسیبیان آن دینے محبوب جی منو بچے آمج دے پڑیاں دے چھاڑ چلے اے محبوب جی اے محبوب جی میں جنگان چے لڑن والا میں بدانا چے کھلون والا اے محبوب جی منو کی تے چھاڑ چلے ہو تے نبی پاک نے فرمایا اے علی اما تردہ آن تکونا منی بے منزلہ تے ہارون میں موسی فرمایا علی تو اے پسند نہیں کرتا جو میں حضرت موسی گئے تھا تے ہارونوں پیسے چھڑ گئے گئے تھا تے میں تینوں پیسے چھڑ گئے جانتے ہیں علی تیرا بڑا مرتبہ ہے ہے جی پتہ نہیں کیمیں راضی کیتا ہے ہاں بیکھوئی میں خدا دی قسمیں اپنی اپنی سوچ اپنا اپنا زاویہ نگاہے میں دے آرہا ہے سوچ لے تے میں رو پہنا میں کہنا کہ علی تو کتنا تیرا ایمان کتنا حل لائے یہ اجازتہ مل رہی بھی ایک عرصہ ہوں دیا تے کیا نہیں سوڑے ہاں منہوں نہ چھڑے آجے منہوں نہ چھڑے آجے میں مدانہ جے کھلو روالا ہوا میں قربان جاوا جنابِ علی ریعظمت دے جرت دے ایمانی غیرت دے خدا دی قسمیں جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جرت دے مالک سن کہ جنابِ علی دا نام سن کے مشرق کام دے سن کہ علی دے سامنے گئے جیڑا علی دے سامنے گیا واپس کوئی نہیں آیا منافق بھی میں واپس کوئی نہیں آیا علی دے مقابلے جسی نہیں کرونا میں آنا میں تاریخی فرقردانی کیتی ہے جو میں پوری پر پڑ کے دیکھے آئے کوئی جنگ ایسی جنگ نہیں جتھے علی ہووے علی کو چندانہ ہووے گل خاص ہے اور چندانہ اوہ سے بندے کو لگندا سی اور جیڑا جری ہوئے جیڑا تلوار بھی چندانہ چندانہ بھی ٹھگنہ تھے کوئی ایسی جنگ نہیں جتھے علی گئے ہون علی کو چندانہ ہوئے یا نبی پاک نے مقدمہ تلجیس سے چندانہ علی نے پھڑایا ہے یا سجے پھڑایا ہے یا کھبے پھڑایا ہے یا پچھے پھڑایا ہے چندانہ علی نے گروہ کو رہا ہے علی نے کوئی چندانہ ہر وقت موجود ہے یہ نہ مانا ہے کہ بندہ ہووے جلد چندانہ ڈگر نہیں دے گا نبی پاک نے محبتہ کی تھی یہاں سونے مصطفیٰ نے علی نے پیار کی تا اور فرمایا علی لا يحبوکا اللہ مومن ولا يحبوغزوکا اللہ منافق علی تیرنا پیار کرنے والا مومن ہے تیرنا البوز کرنے والا منافق ہے ساڑھے دل چھے حضرت علی نے پیار ہے ساڑھے دل چھے حضرت علی نے محبت ہے اللہ پاک توڑا میرا خاتمہ ایمان تے فرمائے اللہ پاک چنگیاں موتا نصیب فرمائے اللہ پاک سب دیئے اس مقام تے حاضری قبول و منظور فرمائے اچھے خاتمیں رابدہ انامیں آپ ایک خواہنا میاں محمود عباس رحمت اللہ لے مرکز جمعیت حال دیج دے صحبہ پنجاب دے ناظمی اللہ کیسا خاتمہ ہوئے کہ جناب ایرام بنے ہیں بیعت اللہ جنے حرم مکی جنے اہل لیٹے نے میرا دوست علامہ ابراہیم صاحب شیر سندھ وہ دہذر ہے کہ میں کول کھڑا سوں تو میں بیکھیا کہ تکلیف بیچنے تو میں آیا کہا قول لا الہ الا اللہ آنڈرے میرے موں جو بے ساختہ نکلے آئے قول لا الہ میں انجا کہیا تو انہوں بھی فوری پڑھنے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہاں لی تے ناری موت آگئی ہے کٹی چنگی موت ہے مولان عبدالمالک مجہد حافظہ اللہ دار سلام دے ذمہ دار مالک نے انہیں که بڑی پیاری کر سنائی آنڈرے تین راتہ میں انہوں خواب آمدہ رہا کہ سامنے نمبر آمدہ ہے اے نمبر ہے اس بندے نے عمرہ کرا آنڈرے تین راتہ میں انہوں خواب آیا تھے میں آخر کاروں سے بندے نے ریاست و فون کیتا وہ جدے سعودی سی میں کیا بھی میں تنہوں ملنا چاہتا ہوں میں مل واسے جدے پہنچے ہیں جدے میں کیا میں انہوں جا کے ساری کہانی سنائی کہ میں انہوں تین راتہ خواب آمدہ آنڈرہ نمبر میرے سامنے ہوں تھا یہ جو عمرہ کرا تیری مربانی ہے میں تنہوں عمرہ کرا لانا چاہتا ہوں وہ کو آسکے آنڈا پھر میں انہوں واپس بھی لے کے ہو رہی اہم لیا وہاں فرمانہ نے میں لے گیا عمرہ کرایا عمرہ تو فارغ ہوئے تو میں انہوں آنڈا ہے چاندہ میں ٹھہرو میں ہونے ہوں نا جا کے حتیم جو سعیدے پہ آئے حتیم جو سعیدے پہ آئے پندرہ وی منٹ گزر گے واپس نہیں آنڈے آنڈرہ میں آکھا بھئی میں جا ہوا جا کے ویکھیا میں ہلا کے ویکھا دے فوت ہو گیا ہے سجدے دی حال اچھ میں آنڈی بیوی نے پوچھے کہ یہ کی محل ہے کیڑی نیکی جیڑی تو محسوس کرنی کی وہ کرتا سی اللہ پاک نے انہوں اتنا اچھا خادمہ نصیب کیتا ہے بیت اللہ چھے اور حتیم چھے سجدے دی حال دوئے چھے انہیں کہا نیکی کوئی ہے جیڑی مہمین دی ساں لمحے چڑے ہو دی عمل کوئی نہیں یہ بہنی ساں نال دیکھ کرتے یتیم دو بچے نے جیڑی شہر لے آنڈا سی انہوں نے کھوانڈا سی خیال کرنا سی اللہ پاک نے خادمہ سونا کر دیتا ہے تو اللہ پاک میرے بائی جان نیکی کسی نو حقیر نہ جانو اللہ کے دعا ہے اللہ پاک داری میری آہرت بطر فرما دے اللہ پاک ساڑے فوت شدگان و ماہ فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدْ لَا إِلَاهِ اللَّهُمْ وَالرَّحْمَالُ الرَّحِيمُ یا حیو یا قیوم برحمت کرنا سنغیس برادر عزیز مجاہد ملت ڈاکٹر قادر صاحب دے بیٹے دے اکسی جانٹو ہیں درد دلنا دعا فرمانا اللہ پاک بیٹے نے شفاعتا فرمانا اللہ پاک ڈاکٹر صاحب دیا مشکلہ مسئیبتا دور فرمائے اللہ پاک نواز سے آسانیا فرمائے اللہ پاک جتنے بھی احباب تشریف فرمانے یا لسبدی حاضری قبول فرمانا اللہ ساڑھے فوض شرگان نو ماف کر دے اللہ برادر حاجی علیہ کے صاحب مرہوم لکبر جنت بغیچہ بنا دے یا اللہ جتنے بھی فوض شرگان نے اللہ سب نو ماف کر دے سب نو اعلی مقام نصیب فرمائے یا اللہ سب نو جہنم تنو ازاد کر دے جنت حق دار بنا دے اللہ سب نو مجمع جے کوئی صاحب مقروض ایک کرزے دور کر دے تنگ دست تنگ دستی دور کر دے یا اللہ کوئی بے اولاد آیا ہے خیر پا دے اللہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یا اللہ میرے برادر حافظ اجاز صاحب اور اس مسجد نمازی اس مسجد انتظامیہ اس مسجد سب خادم اللہ سب نوی ہمیں انتا قبول فرمائے صدقہ جاریہ بنا دے ذریعہ نجات بنا دے اللہ ساڑھنا لینن یا محبتان تیرے دین دی خادر نے اللہ اِقَبُولَ مُنزُور فرمالا یا اللہ جمعیتھے کٹھیاں جند بیجے کٹھیاں کر دیں اللہ سانو قبر دے اذاب گولو پہ چاہ لئے اللہم اِنَّا نَعُوذْ بِكَ مِن جَهْدِ الْبَلَا وَدَرْكِ الشِّقَا وَصُوِ الْقَضَا وَشَمَادَتِ الْعَادَ اللہم اِنَّا نَعُوذْ بِكَ مِنَ الْحَمِّ وَالْحُزَنَ وَنَعُوذْ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلَ وَنَعُوذْ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْقَسِل وَنَعُوذْ بِكَ مِنْ ظَلَعِ الدَّئِينَ وَقَحْرِ الرِّجَاد یا حیو یا قریوں برحمتی کا نستغیث یا اللہ جنہ دوستہ نے جرس واسطے انتظام فرمایا احتمام فرمایا تعاون فرمایا اللہ صبر یا محنتہ کافشاں کوشاں قبول و منظور فرما صدقہ جاریہ بنا دے ذریعہ نجات بنا دے باعث برکت بنا دے ربنا آدنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وَقِنَ عَذَاب النَّار یا اللہ جنہ دوستہ نے دعا دیا در خواستہ مجیدیہ نے اللہ میں نام نہیں لے سکیا یا اللہ سب دیا حاج دموریاں کر دے سب دیا پریشانیاں دور فرما صد اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعالی وحسابی اجمعین برحمتی کا یا رحمت سب دیا